ڈیزائن موڈلنگ پرنسپل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کمیونکیشن کرتے ہیں یعنی میں الگ الگ فیزز بتا رہا ہوں آپ کو یہ تو ہم ریکوائیمنٹ لے لیتے ہیں یوزر سے اس کی جانکاری لے لیتے ہیں ہمیں کیا کیا کر رہا ہے پھر ہم تھوڑی پیننگ کرتے ہیں یہ تھوڑا بڑے لیویل کا کام ہے ہمارا کاؤسٹ کیا ہوگا بجٹ کیا ہوگا کتنے لوگوں کو کس کام میں لگانا ہے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیزائن یا کہیں موڈلنگ موڈلنگ ڈیزائن اور اس کے بعد پھر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں اور پھر ڈیپلائمنٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جو کنسٹرکشن ہے جو ساری سارو داروں دار ہے کوڈنگ اور ایمپلیمنٹیشن کا یا ٹیسٹنگ کا وہ سارا کا سارا کس پہ ہے کس کے کندھوں پر ہے موڈلنگ پہ تو سوفیر کا جو ڈیزائن موڈل ہے وہ ایک طریقے سے اگر آپ کوئی واسطوکار ہے کوئی آرکیٹیکٹ ہے جو گھر بناتا ہے جو گھر بناتا ہے وہ گھر جو بنائے گا اس کے موڈل بنائے گا اس کی طرح سمجھ لیجئے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک 3D موڈل بنا کے دکھاتا ہے اگر کوئی ایک آرکیٹیکٹ ہے جس کے پاس آپ گئے ہیں کہ ہمیں یہ گھر بنانا ہے تو آرکیٹیکٹ کیا کرے گا سب سے پہلے ایک موڈل بنا کے دے گا موڈل میں وہ ہر جگہ بتائے گا کہ یہاں پر کیا ہوگا جیسے آپ یہاں پر دیکھیں پوری طریقے سے بتائے گیا ہے کہ کہاں پر باتروم ہوگا کہاں پر پارکنگ ہوگی کہاں پر پلمبنگ مطلب جب نل کہاں کہاں لگیں گے الیکٹریسٹی کہاں کہاں لگے گی تو ڈیزائن موڈل جو ہے وہ انہ در طریقے سے یا ڈیزائن موڈل کے طریقے کئی آیاموں سے گزرتے ہیں یا پھر کئی آیاموں سے وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں جیسے ڈیزائن موڈل کے طریقے یہ ڈیٹا ڈریون ہو سکتے ہیں یا ڈیزائن موڈل کا طریقہ جو آپ نہ آئیں گے وہ پیٹرن ڈریون ہو سکتے ہیں یا ڈیزائن موڈل کے طریقے اوبجیکٹ اوڈینٹڈ ہو سکتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے جب آپ ڈیزائن موڈل یا پھر اس طریقے سے سوفٹر کا موڈل بنانے والے ہیں یا سوفٹر کا ڈیزائن بنانے والے ہیں تب اس کے پیچھے آپ کے دماغ میں مین مدہ کیا رہے گا ڈیٹا اگر رہا کہ بھئی ڈیٹا کے حساب سے بنانا ہے تو آپ کو یہاں بتانا پڑے گا کون سا ڈیٹا سٹرکچر ہم یوز کر رہے ہیں یعنی جو بھی ڈیٹا سٹرکچر ہے وہ ڈیفائن کرے گا کیا آپ کے پروگرام کا آرکیٹیکچر کیسے ہونے والا ہے آرکیٹیکچر بیسیکلی پروگرام کا سکیلٹن ہوتا ہے کون سے کامپوننٹ لگنے والے ہیں کامپوننٹ لائبری یا پھر کوئی پارٹ کوئی ایک فنکشن یا گروپ آ فنکشن موڈیول اس کو کامپوننٹ کہتے ہیں ڈیزائن موڈل اگر یہ پیٹن اس کو گائیڈ کر رہا ہے آپ کے جو میتھرڈ یا جو طریقے اپنا رہے ہیں اس کے پیچھے پیٹن ڈریون ڈریون ہے تو یہاں پر کیا کریں گے یہ جو ریکوارمنٹ موڈل ہم نے بنایا ہے یہاں پر ہم نے ریکوارمنٹ موڈل بنایا ہوگا کیونکہ یہ ریکوارمنٹ موڈل بنانا ہی گیترین سے ہی نکل کے آتا ہے تو ریکوارمنٹ موڈل سے ہی آپ نکالتے ہیں کہ بھی آرکیٹیکچر سٹائل کیسے ہوگا ہمارا آرکیٹیکچر الگ الگ طریقے کا ہو سکتا ہے اور پروسسنگ پیٹن کیا ہوں گے ہمارے پیٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارا طریقہ کیا ہوں گا کہ data کیسے پروسس ہونے والا ہے اور کس architectural style میں ہونے والا ہے کیونکہ الگ الگ architecture ہو سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ابھی layer آپ بات کریں گے کبھی کبھی software جو ہوتے ہیں وہ تین layer میں بنتے ہیں چار layer میں بنتے ہیں اگر آپ کا design model کے طریقے جو آپ نے اپنائے ہیں وہ object oriented ہیں اب کیا ہے object oriented کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے problem کو سمجھتے ہیں اور problem کو سمجھنے کے بعد ہم classes بناتے ہیں اور ان classes کے پھر objects جو ہوتے ہیں وہی ان classes کے اندر جو function اور variable ہے ان کو access کرتے ہیں ان پہ کام کرتے ہیں تو یہاں پر using problem domain objects as driver تو یہ جو object میں نے بتایا ہے object جو کچھ نہیں ہوتا ہے بس یہ instance of class ہوتا ہے جس کے پاس سارے function اور variable کو access کرنے کی طاقت ہوتی ہے تو یہاں پر آپ object کے تحت چلیں گے اور اس کے بعد decide کریں گے کون سا ہمیں data structure بنانا ہے ہم کو link list لینا ہے ہم کو data structure پر کون سا لینا ہے اور کیا کیا functions ہم کو یہاں پر لگانے ہیں جتنے بھی design model ہیں یا design model کو بنانے کے طریقے ہیں جو بھی آپ اپنانے والے ہیں جس سمیں آپ کو design بنانا ہوگا کیونکہ یہی آگے coding میں تبدیل ہونے والا ہے اس کے پیچھے as a software engineer آپ کے دماغ میں کیا ہونا چاہیے کون سے صدحاند آپ کو follow کرنے ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں پہلا ہے design model should be traceable to the requirements ہوتا یہ ہے کہ ہم requirement gather کر رہے ہیں جسے ہم communication part کہتے ہیں یہاں پر ہم modeling کر رہے ہیں تو جو model آپ بنا رہے ہیں وہ سارے کے سارے requirement کے ساتھ link ہونے چاہیے کہ یہ model اس requirement کے قارن بنایا گیا ہے user کی یہ ضرورت تھی اس کے حساب سے میں یہ model بنایا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو requirement model کیا ہوتا ہے requirement model جب بھی آپ بناتے ہیں basically جو user کی requirement ہے user نے کہا ہے مجھے پچاس چیزیں آپ کو بتا دی کہ مجھے یہ چاہیے تو وہی تو requirement ہوئے اب جو requirement model ہے وہ کیا بتاتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ information domineering کی data آپ کون سے use کرنے والے ہیں کون کون سے function اس کا وہ چاہتا ہے system کیسے behave کرنے والا ہے system behavior بتائے گا اور basically کیا ہوگا کہ اسی سے آپ کا نکل کے آئے گا کتنی classes ہوں گی اس کے اندر کون سے ہم function ڈالنے والے ہیں یہ ساری چیزیں requirement model سے ہی نکل کے آتی ہیں جو design model ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یہ جو requirement model سے نکلی ہوئی information ہے اسی کو design model اپنے اپنے model کے بناوٹ سے پردرشت کرتا ہے سمجھ گیا تو requirement model کے basis پہ ہی یہ design model اسی requirement کو یا یہ کہیں گے اسی information کو تبدیل کرتا ہے کس پہ تبدیل کرے گا کہ کون سا architecture یہ ساری چیزیں ہم جاننے والے ہیں آگے چل کے اب یہ بس یہ سمجھ یہ کہ پورا ایک خاکہ تیار کرے گا جتنے بھی major functions ہوں گے وہ تیار کرے گا اور کون کون سے آپ کی component لگنے والے ہیں ان classes کو define کرنے کے لیے یا realize کرنے کے لیے implement کرنے کے لیے وہ یہ design model آپ کو بتا دے گا دوسری چیز اس میں آتی ہے always consider the architecture of the system to be built اب architecture جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ software یا system کا skeleton ہوتا ہے خاکہ ہوتا ہے جیسے شریر کا ایک skeleton ہوتا ہے اس کے اندر پھر کہاں پر آپ کا liver آئے گا کہا پر آپ کا intestine آئے گا یہ بعد میں جب بڑھتا ہے بچہ تب یہ develop ہوتے ہیں اسی طریقے سے design جو ہے وہ architectural considerations سے شروع ہوتے ہیں کون سے چیز کہاں fit کرنی ہے کون سے چیز کہاں کام کرے گی اور اس کے بعد ہی ہم component بتا سکتے ہیں component جیسے ایک شریر کا skeleton ہو گیا آپ کا architecture اور اس کے اندر آپ جو جو چیز جوڑیں گے جیسے مالی جو heart کہاں لگنا ہے eyes کہاں لگنی ہے وہ سب component ہو گیا آپ کے design of data is as important as design of processing function اب ہوتا کیا ہے ہم سیدھا function پہ شروع ہو جاتے ہیں مطلب ایک class بنائی ہم نے اس کے ہم اندر دیکھتے ہیں کیا function ہونے چاہیے کیا variable ہونے چاہیے یہ ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ data کیا ہے دیکھیں data سب سے important ہے data structure سب سے important ہے data کا flow سب سے important ہے تو جتنا اچھا آپ data پہ دھیان دیں گے ہم کون سا طریقے کا data use کریں گے مان لیجے آپ stack use کرنا چاہتے ہیں وہاں link list آپ use کر رہے ہیں جہاں پر کوئی اور data structure use کرنا چاہتے ہیں وہاں کچھ اور use کر لیے تو یہاں data پہ بڑا importance آپ کو دینا ہے اگلی چیز جو اس میں آتی ہے وہ interfaces both internal and external must be design with care اب یہاں پر ایک important بات آتا مان لیجے یہ آپ کا بنایا ہوا software web app یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں website کہہ لیں یا جو بھی software solution آپ provide کر رہے ہیں یہاں پر یہ software کے اندر کچھ components ہوں گے اور یہ باہر کسی کے ساتھ interact کر رہا ہوگا ایسے بہت کم software دیکھیں گے جو database سے یا network کے ساتھ collect نہیں ہو رہے ہو تو اس کی بیچ میں آپ کی interfacing ہے اس کی بھی design آپ کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہوگی اور اس ہی کے بعد اگر اچھے سے design نہیں کریں گے تو پھر validate کیسے کر پائیں گے اگلا آتا ہے user interface design should be tuned to the need of the end user however in every case it should stress ease of use دیکھیں جتنے بھی world میں software یا app جن کا بہت نام ہو ہے جیسے amazon والا دیکھ لیجائے جب آپ use کرتے ہیں اسے تو آپ کو بڑی ease ہوتی ہے ایک پر آپ کو credit card یا detail دینا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کو لے لیتا ہے safely اس کے بعد جیسی آپ کچھ خریدتے ہیں آپ کو اور سارے option بھی دیتا ہے اس میں آپ سارے coupons مل جاتے بہت ساری چیزیں ہو جاتے کہ یوزر انٹرفیس اتنا آسان ہوتا ہے یوزر اس پہ بار بار جانے کی کوشش کرتا ہے آپ نے اندر کیا function بنائے ہیں آپ نے بہترین data structure use کیا ہے آپ نے کیا بڑی architecture بنایا ہے لیکن اگر آپ نے اس کا interface design ٹھیک سے نہیں بنائے یعنی کہ user کو دکھنے والا ہے وہ اگر ساف سترہ clean اچھے color میں یا friendly نہیں ہے تو user اسے کہے گا یہ software اچھا نہیں component level design should be functionally independent اب اس میں دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں component should be loosely coupled to one another and to the external environment دیکھئے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک function بنایا مان لیجی کوئی کام یہ کر رہا ہے database سے connectivity لے رہا ہے ایک function بنایا جو network کا کام کرتا ہے جس میں TCP اور UDP implement کر رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یا module کہ لیں اس کو یا آپ اس کو component بھی کہہ سکتے جو main یہ 6 اور 7 point یہ کہہ رہے ہے جو یہ module بنائے ہے جو database سے connectivity کا کام کر رہا ہے اس میں کہیں بھی network کا کوئی کام نہ ہو یعنی کہ اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ جو بھی لائنے ہوں گی کوڈ ہوں گے جو بھی کچھ ہوگا اس میں بہت بڑی کوہیشن ہونا چاہیے کوہیشن مطلب ایک روپتہ سم روپتہ ہونا چاہیے میر ہو گیا اب آتے ہیں ہم اس پہ coupling پہ آتے ہیں coupling کا مطلب یہ ہے کہ مال لی جی ایک موڈی میں TCP UDP اور تمام ترہی جب ان دونوں کی بارے میں بات ہوگی تو آپس میں ان کے بیچ میں کیا interdependency کیونکہ کام تو یہ کی سوفٹر کے اندر کریں گے ان کے بیچ میں interdependency جس کو coupling کہہ رہے وہ نشون نہیں ہونی چاہیے نام ماتر ہونی چاہیے بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے تو کہنے کا مطلب جیسی coupling بڑھے گی ایرر بڑھیں گے ٹھیک ہے maintainability بڑی مشکل ہو جائے گی تو cohesiveness کسی ایک function یا موڈیلیں بہت تگڑی ہونی چاہیے لیکن دو موڈیل کے بیچ میں دو الگ کام کے بیچ میں کم سے کم ہونی چاہیے اگلی بات اس میں آتی ہے design representations model should be easily understandable یہ تو سبھی کے ساتھ ہے اگر آپ کسی کے سامنے complex چیز present کریں گے وہ نہیں سمجھ پائے گا model جتنے آسان ہوں گے جتنے easy ہوں گے اتنا اچھا اس کا implementation ہو پائے گا design should be developed iteratively ہم کیا کرتے ہیں کہ design بنا لیتے ہیں اور اسی کے بعد construction پر چلے جاتے ہیں بات یہ ہے کہ design کو ایک iteration یا ایک چکر میں چلے آئیے ایک بار اس کو کریے پھر آپ نے اس کو review کروائیے اسے بہت سارے errors ہو سکتے ہیں کوئی omission ہو سکتا ambiguity ہو سکتی کئی تمام چیز ہو سکتی ہیں جس کو آپ دور کرنا ضروری ہے تاکہ آپ construction یا کوڑی اچھے س ہو سکتی creation of a design model should not preclude an agile approach اس کا مطلب کیا کئی جگہ تو آپ چھوٹے س design سے کام چل جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں code کے documentation دیتے ہیں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ inline documentation ہونا چاہیے لیکن تھوڑا بہت modeling تو ضروری ہے design model design model یہ آپ کو بتاتا ہے جب آپ نے design بنائی ہوگا تو آپ کی بہت requirement کے ساتھ requirement کے سامن بہت information ہوگی تو design کیا کرتا ہے اس requirement کی کانچھاٹ کرتا ہے کانچھاٹ مطلب جو unnecessary چیز یہاں پر دیماغ میں آتی ہے اس کو دور کر کے وہ ایک آپ کے سامنے model پرسلوت کر دیتا ہے تو اسی لیے design جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے کوئی بھی سامان بستو اب جب آپ لیتے ہیں تب اسے اچھا کب کہتے جب اس کی quality اچھی ہوتی ہے اس کی گھنوات اچھی ہوتی جب آپ یہ سارے principles جو modeling principles میں نے آپ کو بتائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو design کے قارن quality factor یہ بھی نکل کے آتے ہیں اور اسی design principle سے quality کو راستہ ملتا ہے کون کون سے quality factors ہو سکتے کون کون سے گھنوات والے آپ feature کہیں factor کہیں external quality factors ہوتے ہیں کچھ اور internal quality factors ہوتے اب internal quality اور external quality منتر یہ external quality factor user اگدم سے دیکھ لیتا ہے کتنی تیز چل رہا ہے کتنا لیتا